موسیقی سیاسی سنگرام چھڑا یاد کیجئے کل مدہ آپ کے میں ہم نے کسانوں کو لے کر اس منج کے ذریعے ایک مدہ اٹھا ہے کہ اس بار پشنی اتر پردیش کے کسان کسے بوت کریں گے کیا واقعی میں کسان آندولن کی آنچ بی جی پی کے ہاتھ جلائی گی سوال کئی تھے اور سوالوں کے جواب دیئے لیکن آج یہ سوال ایک بار پھر سے سیاست میں کیوں گونڈ رہا اس کے پیچھے وجہ بالکل صاحب وجہ یہ کہ کسان میتا راکیش ٹکیٹ اور نریش ٹکیٹ دھونوں بھائیوں کی اس رائے سوچ اور نظریہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پر نریش ٹکیٹ گربندن کے ساتھیوں کو سمرتھن دینے کی وقالت کر رہے ہیں اور دوسری طرف راکیش ٹکیٹ بی جی پی کو ووٹ کی سوٹ پہنچانے کا ذکر ہے اتنا ہی نہیں سنجیب بالیان کے ساتھ نریش ٹکیٹ کی ملاقات کی تصویریں بھی وائرل ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں کسانوں کو منانے میں بی جی پی جھٹی ہوئی ہے اور کیا واقعی میں کسان روٹے بھی ہے اگر ہاں تو پھر کس کے پالے میں جائیں گے کسانوں سوال اپنے آپ میں پڑھیں آج اسی پر چرچہ کریں گے کیونکہ ایک بڑی خبر یہ آئی کہ اکھلیش رادو نے انسنکلپ لیا انسنکلپ اب انسنکلپ جن کے ساتھ لیا اب ان کا بھی میں آپ کو پریچے کرتا اکھلیش رادو نے انسنکلپ لیا سیجندر ویرک کے ساتھ کسان لیتا ہے سیجندر ویرک سیجندر ویرک حالی میں نیوز ویلڈ انڈیا نے ان کا ایک ایک ایسکلوسیو انٹریو کیا تھا وہ نیوز ویلڈ انڈیا کی ٹائم لائن پر پڑھا ہو آج اکھلیش رادو ان کے ساتھ انسنکلپ لے رہے سیجندر ویرک وہ کسان لیتا ہے جو لکھین پور کھری میں جب وہ حاستہ ہوا تھا جس میں تمام کسانوں کو رونتے ہوئے تھار جیپ جا رہی اس میں وہ گھائل ہوئے اور ان کے مرنے تک کی خبر آئی اور آج وہ اکھلیش رادو کے ساتھ تصفیروں میں دکھائی ان کا وہ ایسکلوسیو انٹریو میں آپ کو ایک بار پھر سے بھی دکھاؤں گا تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے آج اس ویشے پر ہوگی سیجندر ویرک کا وہ ایسکلوسیو انٹریو وہ ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اکھلیش شاہدہ نے کیا کچھ کہا آج وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف جہاں ہمارے ساتھ آج دلیں گے تمام مہمان بی جے پی کانگریس ساتھی ساتھ کسان نیتا راجنیتک ویسٹر شک سمجھیں گے کہ کسانوں کی ووٹ کی چوٹ آخر کس کو پڑھنے والے لیکن پہلے یہ دو بیان سنیے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف ہم ان سنکلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسان پر اتیا چاروں انیائے کیا ہے ان کو ہرائیں گے اور ہٹائیں گے اس کے لئے میں کہوں گا کہ تیجندر برگ جی ہمیں سنکلب دلائیں اور تیجندر برگ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پارٹی کے نیتا کارکرتا کسان بھائیوں سے کہیں گے کہ سنکلب لیں ان سنکلب لیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہڑائیں اور ہڑائیں ہاں کھڑے بھائیں انہیں گے ہوں اور چاول آپ بھی لے سکتے ہیں ہم سبھی لوگ سنکلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسانوں پر انیائے اور اتحچار کیا ان کو ہرائیں گے اور ہٹائیں گے یہ ہمارا ان سنکلب ہے تو سماجوادی پارٹی اور ہمارے منیفیسٹوں میں اس بات کو شامل کریں گے کہ سبھی فصلوں کے لئے ایم ایس پی پردان کی جائے گی اور گنہ کسانوں کو پندرے دن میں ان کا بھکتان سنشت کیا جائے گا اس کے لئے فارمز ریوالونگ فنڈ بھی اگر بنانا پڑے گا فارمز ریوالونگ فنڈ بنانے کا کام کریں گے جس سے کسانوں کا بھکتان نہ رکھیں ہم اس منس کے ذریعے چرچہ میں لے گا کرائیں گے چرچہ کریں گے بحث نہیں سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف جہاں ہمارے ساتھ آج تمام مہمان جھڑیں گے اور سنوال یہی کی آسکار کسان جس کو ووٹ کرے گا اور کچھ جس جس تصویریں جو آج اس کارکرم کا حصہ ہوں گی جہاں پر نرشت کے سے سنجیب بالیان کی ملاقات کی تصویریں بھی ہیں اور ایک تصویر لکھین پور کھری سے بھی آ رہی اس کا بھی میں آگے ذکر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کا تاروخ آج کے مہمانوں سے کروانا چاہوں گا بی جے پی کا پک سکے گے ہم آپ کو جو کی بہت چاندار پروسطہ ہے اور بیباک انداز سے اپنی بات کو رکھتے بیباک دی آپ کا بھی بہت بہت دعاگت ہے سب سے پہلے آپ کو سمادواری پارٹی کے چہرے سے بھی روبرو کروا دوں ابھی شیف باچ پر ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمادواری پارٹی کا پک سکے گے پارٹی کے یوار چہرے ہیں ساتھ ہی تو لوکیش آج میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوکیش جندل جو کی کانگریس کے چہرے ہیں اور لوکیش چودری جو کی کسان نیتا ہے اور ساتھ ہی میرے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہوں گے رہولاز جو کی راجتک زشلشک ہے اور میرے متر بھی ہیں اور بیباک انداز سے اپنی رائے رکھتے ہیں اور تمام نیوز چینل پر آپ انہیں سنتے دیکھتے آئے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے ویباک جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا تو کسان کس کو کرے گا ووٹ کیا لگتے آپ کو دلک جی آپ نے بہت اچھا پینل بنایا ہے ابیشیق جی اور راہل جی ہم پہلے بھی مقالات اور ملاقات کر چکے ہیں دونوں لوکیش بھائیوں کا سواگت ہے میڈیا کے چہرے کے روپ میں اور اپنی بات کو رکھنے کا جہاں تک آپ کے پریشن کا اتھر ہے دیکھئے ایسا ہے تلک جی میں آج آپ سے دل کی بات بولوں گا اور میں ہوں بھاجپا کا اور ابیشیق جی بھاجپا ہی لگاتے ہیں لیکن میں بھاجپائی ہوں ٹھیک ہے وہ سماج بات کی بات کرتے ہیں میں سماج کو ایک دیش کو جوڑنے کی بات کرتا ہوں ویچار دھارائیں ایک ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے سب جنتا کی بھلائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں تک کسان کس کو ووٹ دے گا پریشن اٹھتا ہے کسان میں کہتا ہوں نہ میرے کو دے نہ سماج بات کو دے نہ راہل جی کو دے نہ تلک بھائی کو دے نہ لوکیش سکوئر کو دے کسان اس کو ووٹ دے جہاں پہ ایک بڑھتے سماج میں کسان کو اپنی جگہ دکھتی ہے اس دل کو اگرنی دے اس دل کو اگرنی کرے جو دل ان کی بات اگلے پانچ سال تک ایک پولیسی کے مادرم سے ایک ویچار دھارہ کے مادرم سے ان کی بات کسی پٹل پہ لے جاکے کسی پٹل کے دوارہ ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو سہولیت دے پائے اور یہ بات اس لیے مائنے رکھتی ہے کیونکہ آج سے پہلے دوہزار چودہ سے پہلے جب ہم الیکشن کے لیے جاتے تھے تو شاید ہم اپنی ووٹ کے لیے دس سے پندرہ سال کا سمیں رکھتے تھے کہ ہمارا آج ہم بیچ گوئنگ کے تو ہو سکتا ہے اگلے دس سال پندرہ سال میں پیڑ بڑھا ہو جائے لیکن آج ہم جس یوگ جس میں آئی ٹی ہے اور جس میں اتنی تیز ترار مینیفیکچرنگ ہے مشینی یوگ ہے اس میں آج کی ووٹ جو ہے وہ پیڑ پانچ سال میں ہی بڑھا ہو جائے گا نہیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہا بیباب وہ اگلے پانچ سال کے حساب صحیح دے دس سال یا پندرہ سال کے سال کے ساتھ بلکل اگروال جی میں آپ کی بات سے ساہمت ہوں بہت اچھی بات کہی آپ نے چلیے یہاں پر اکسی اور بیس کی بات نہیں ہوئی آپ نے سو فیزدی کی بات تھی یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اکسی اور بیس کی بات تھی لیکن میرا سوال یہاں پر سیدھے طور پر لوکیس چودری آپ سے ہے اور پھر میں اپنے ساہیوگی سے پوچھوں گا کہ آخر کار اگر وہ تصویر سنجیب بالیان والی آئی اور پھر میں اس چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا لیکن یہاں پر لوکیس چودری میں آپ سے جاننا چڑھا تھا کسان کس کو ووٹ کرے گا آپ کو کھلے طور پر آپ سارتنی کروپ سے نرےش نکیت کے بیان سن رہے ہیں کہ راشتے لوگگل اور سماجبادی پارٹی دونوں کو ووٹ کریے چکر کے آئے نمسکر بھائی صاحب نمسکر ایسا ہے انہوں نے اس بات تک خندن کیا ہے انہوں نے اس بات تک خندن کیا ہے ہمارا کسی بھی راجنیتک پارٹی کا کسی کو سمرتن نہیں ہے آپ نے سمرتن کا اعلان ہی نہیں کیا تھا نہیں ایسا تھا ایک چینل ہے ایوی پی گنگا کر کے انہوں نے انہوں نے ویٹ چلائی تھی بھارت کسانی یونین کا سپورٹ آر ایل ڈی ماغ اٹھ بندن کو ہے تو وہ ٹیکہ صاحب کے پاس گئی لوگوں کو سنگٹھن کے لوگوں کو بتایا کہ بھائی صاحب ایسا کوئی دسانی ردیس ہے انہوں نے کہا ایسا کوئی بھی نہیں ہے یہ ایوی پی گنگا والوں نے چلا دیا ہے اور میں آپ کو یہاں تک میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ کے مادم سے بھارت کسانی یونین سینکت مورچا کسی بھی راجنیتک پارٹی کا سمرتن نہیں کر رہا ہے ہمارے مددے ہیں جو سرکار بنے گی بھائی صاحب کیوں مانگ رہے ہو تو ان کی نیتیاں کسان برو دی تھی آج ان کی جو نیتیاں ہیں ساری نیتیاں کسان برو دی ہیں اب میں پچھلے سال دو سال میں نے جا رہا ہوں برطوان میں آ رہا ہوں اس سمیں یوریا کی ڈی اے پی کی اتنی قلط رہی ہے کسان کے لیے لین لگا کے لین لگانے پڑی ہے بہت اچھی بات ہے آج دیکھئے سب کے سینے میں سیر کر دکھا رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں دیکھئے کسان بیٹھا ہوا ہے سب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دیش کی تیاطر کسانوں پر آئے لیکن ایک سیکنڈ ابھی شیخ واتفہ ہی سنا آپ نے وہ کنفیوزن دور ہو گئی کل تک آپ مسکرہ رہے تھے کہ دیکھئے کسانوں نے کھلے طور پر سمرسن کا احران کر دیا ٹکیت بند ہوئے نے بھی کہہ دیا اب سنا آپ نے لوکیش چودری کہہ رہے ہیں وہ تو گلتی سے تھا یوٹن لے لیا خندن کر دیا بات ختم دیکھئے اس دیش کا کسان بڑا جاگروک ہو چکا ہے آج کے سنے اور کس کے ساتھ اس کو جانا ہے کس کے ساتھ اس کو ووٹ کرنا ہے یہ اس کا سوائم کا نیڑے ہوگا ساری جنتا کی طریقے سے لیکن نیڑے جو کسان کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ کتنے دن دھرنے پر بیٹھا رہا وہ ایک فون کال کیوں نہیں آیا اور کانون بنانے والوں نے جب یہ دیکھا کہ کانون بنایا گیا ان کے ہٹ میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے یوٹرن لیا یا تو تب وہ صحیح تھے جب کانون انہوں نے بنایا تھا جب واپس لیے تب وہ صحیح تھے آخر یہ پیرامیٹر تائے کرنا پڑے گا وہی لوگ ان کو اس بات کو بھی تائے کرنا پڑے گا جو لوگ ان کو کل گالیاں دیتے تھے کہ اب شبدوں سے نوازتے تھے ان کو اب اسے ایک بات پڑے گی ان کے ذکموں کو کتنا بھی کریت دیئے ٹھیک ہے نا وہ بات ایک الگ وشہ ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے آج انسنکلپ لیا آپ انسنکلپ کیوں ضرورت محسوس ہوئی انسنکلپ لینے کی نہیں دیکھئے انسنکلپ ہم کو بہت پہلے ہی ہم سبھی لوگوں کو لے چکنا چاہئے کیونکہ وہ کسانوں کا حق ہے اگر ہم آج آدھرنی اکھلیس یادو جی نے جو سنکلپ لیا ہے ہم کسانوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کیا کر پا رہے ہیں ہم کیا صرف ہندو کریں گے مسلم کریں گے یا صرف این چینوں پر پیرامیٹرز کو دیکھیں کسان بہت سمجھدار ہے میں جانتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں نا وہ جو تھے وہ راشتھت کے نام پر لوگوں کو تکرانے لڑانے بھیڑانے والا جس تھا وہ کہوں تھا کہ یہ خوٹ مساج کہاں سے آئی سمجھے سر میری بات کو سمجھے گا مجھے صرف اتنا بٹائیے کہ آج آپ آن سنکلپ لے رہے ہیں میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں ویبہب جی سے بھی پوچھوں گا اور لوکیش بھائی سے بھی پوچھوں گا کیونکہ آپ لوگ راہنے تک دل ہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے اکھلیس یادو کی تکتہ تھی اکھلیس یادو نے پانچ ایسے کون سے کام کیے کسانوں کے لیے بتائیے بتائیے کسان آپ کو ووٹ کیوں دے پانچ ایسے کام گروھائیے جو اکھلیس یادو نے کسانوں کے لیے کئے دیکھئے جب کسانوں کے لیے بھیما یوجنا جب آئی تھی تو کون لے کر کے آیا تھا چھپا ہوا نہیں ہے اکھلیس یادو نے gelen سے بھیما یودنا سابدھی کیوں اکھلیس یادو جی بھیما یوجنا لے کر کے نہیں آئے تھی بھیما یودنا کسان بھائیوں انہوں نے آرہم کیا تھا اور میں آپ کو ایک سن لیجے اور اور گاؤں میں جو سولر پیلنٹ کی سٹارٹنگ جب اس طرح پردیس میں پری بٹی گئی کسانوں کا بکایاں ملتا تھا کسانوں کا جو گنے کا سمرتن ملے تھا اکھلے شاہروں نے اپنے کارکار میں کتنی بار بڑھایا جو یوگی سرکار نے بڑھایا وہی اکھلے شاہروں نے بڑھایا آپ نے کیا اکسنا کیا تھا بتائیے اپنا پرشنہ باپس سیکھ بات ہو رہا ہے میں نے کہا کہ آپ نے کسانوں کے لیے ایسا کون سا یوگدان دیا کہ کسان آپ کو ووٹ کرے نہیں میں نے تو میں آپ کو وہی تو گنا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ تین موڈل جب بزلی فری بزلی کے لیے تین موڈل جو کسانوں کے لیے بنائے گئے تھے وہ آدھرنی اکھلیس یادو جی نہیں بنائے تھے اس بات کو آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں باقادر سولر پینل سے سولر پینل کی ماتھیم سے ان کو بنایا گیا تھا وہ آدھرنی اکھلیس یادو جی نہیں بنائے تھا فصلی ویمہ یوزنہ کا جو عرم کیا تھا اس نے پردیس میں وہ بہین لے کر کے آئے تھے کام دہنو یوزنہ بہین لے کر کے آئے تھے سال جانتا ہے اس نے پردیس میں کام دہنو یوزنہ بہین لے کر کے آئے تھے لکیجی لکیجی جی نمdar جی جی کیا صرف اور صرف کسانوں کے زخموں کو کریٹ کر کسان آپ کو ووٹ کرے گا اور کانگریس کو ہی ووٹ کیوں کرے گا لے کرے گا کیونکہ کانگریس نے کانگریس جب ستہ میں تھی دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار چودہ تک اس سمیں کانگریس کی سبھی نیتیاں کسانوں کے ہتھ میں تھی دیکھیں آکڑوں کے تحت اگر میں بات کروں دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک کریشی کا جو وکاسدر تھا وہ 3.7 پرسنٹ گروہ تھا جبکہ دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک کریشی کا وکاسدر کےول دو پرسنٹ رہا ہے دو پرسنٹ سے نیچے رہا ہے جیسا لوکیس چودری جی نے کہا کی یوریا سے لے کے ڈیپ سے لے کے سبھی فرٹیلائزر کے لیے کسان کو جو ہے رکھنا پڑتا ہے نہ تو سبچیڑی معافضہ کی جا رہی ہے کسی بھی پرکار کا سپورٹ نہیں دیا جا رہی ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے جب ہماری کانگریس ستہ میں تھی تب دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار چودہ تک ایم ایس پی بڑھائے گئے تھے جو کسٹ آف پروڈکشن تھا بلکل بلکل جی آپ دیکھئے دو ہزار چودہ تک دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار چودہ تک جس طرح سے ایم ایس پی بڑھائی گئی تھی بلکل بلکل ملتی تھی جی اچھا ہاں جی ایم ایس پی آپ کس بیس پر کہہ رہے کہ ایم ایس پی نہیں ملتی تھی بلکل بلکل ایم ایس پی ملتی تھی اور ایم ایس پی ایس پی ملتی تھی ایم ایس پی مسپ میلتی تھی جس بیری بلکل ملتی تھی بلکل ایس پی بتdat کس کس کی ب hvad کر رہے تو آپ ک اسکرپی ملتی تھی ایم ایس پی کس بلکل بلکل موسیقی 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 یہ ہے کہ چاہے راہل جی کے میرے مطر کے جو نظریہ ہے وہ میرے انکول نہ ہو آج کی تارک میں میری گلتیاں میرے دل کی میرے کو اس سے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ اگر راہل بھائی ہماری گلتیاں نہیں بتائیں گے تو ہم جنتہ کے لیے کبھی بھی بہتر کام نہیں بے بھائی گھماتے ہو رہے آپ میں دل سے بات کر رہا ہوں تلک بھائی آپ کے شوپے اور بینہ ہر بڑاہت کے بات کر رہا ہوں تو میں آج بہت اچھے لوگ ہیں سب لوگ ہم لوگ تب راہل جی بہت دنوں بات آئے ہیں آپ کے ساتھ تو میرے کو ہمیشہ راہل کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے میں خوب مجھے آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ڈیٹا پر اُلجتے ہی اُلجتے تھے تو ہماری آج سے پہلے کی ڈیبیٹ سوگرہ ہم نے خوب ڈیبیٹنگ کری ہے اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو ہر راجنیتی ڈل ہے وہ اپنی اپنی جگت کرنے کی کوشش کرتا ہے راجنیتی تو ہے ہی نا ہم چاہے ہم جنتہ کی سیوہ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن راجنیتی کے بنا تو سیوہ نہیں کر پائیں گے تو سنجیب بھائی یدھی کسی کسان نیتا سے ملنے گئے یا کسی اور نیتا سے ملنے گئے یا راحلال سے ملنے گئے ملنے گئے سر ایک بات پ prevail پOHצם بھائیں گے كسان نیتہ سے میرا سوال یہ ہے کسان نیتا سے ملاکات ملنے جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس کے اندر تو وہ اپنی راجنیتی کسان نیتہ سے ملاکات کرنے گئے تھے سنجیب بھائی кажتا اپنی راجنیتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انmay aloo کی طرح یہ گھرماعون میں کس کا داثر جب simتے آپ ملاکات کرنے گئے تھے جسے آپ کچھ مہینے پہلے خالستانی آتانکوادی اور قرائے کے لائے ہوئے لوگ بتا رہے تھے آپ آپ ان کے گھر ووٹ مانگنے گئے ہیں راجنیتی کیا ہوتی ہے دو سطر پہ ہوتی ہے راجنیتی ایک دل کے سطر پہ ہوتی ہے راجنیتی اور کارکرتا کے سطر پہ ہوتی ہے آپ کسان لیتا ہے آپ کسان لیتا ہے ووٹ چاہیے تو آپ کو کسان لیتا دکھائی دے رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے بلکل منہ نہیں کر رہا ہوں مکر نہیں رہا ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ راجنیتی جب دل کے روپ میں ہم کر رہے ہیں تو ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے لیکن راجنیتی جب ہم کارکرتا کے روپ میں کر رہے ہیں آپ تارجنیتی تو نہیں بولا نا آپ سمجھے بات میں کیا کہہ رہا ہوں سنجیب بھائی اگر آپ کے گھر جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے سنجیب بالیان تلک چاولہ کے گھر جا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے ممبر آف پارلیمنٹ اینکر تلک چاولہ یا گرنلس تلک چاولہ کے گھر جا رہے ہیں بہت فرق ہے دیکھیں ہمیں راجعیتی میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے سکھے کے دو پہلو دیکھنے کے لیے اور اس کے لوکیشوری سونا آپ نے سنجیب بالیان کسان نیتا سے ملاقات کرنے گئے تھے اور راجعیتی کسی ہے تو جانا چاہیے دکتت کیا ہے ارے تو میں ایک سادھارا ناغرک نہیں ہوں راجعیتا ہونے سے پہلے کیا میں ایک جنرل روکیش شدری تو میں اگر آپ کے گھر کیا میں راحل جی کے گھر جاؤں تو ہمارا دونوں بیلنس کہیں بھی fit ہو سکتا ہے اور آپ میڈیا کے ہیں آپ اس کو کس طرح بھی دیکھ سکتے اس میں کیا ہو گیا ایسا ہے بھائی صاحب ان لوگوں نے آج سے چار پانچ مہینے پہلے ٹکیش شاہب کے اخلاف تھانے میں جا کے تحریر دیدی ان لوگوں نے ان کے ملک صاحب سے کسانوں نے برود کیا اسی گام میں یہ لوگ گز گئے ایک میٹنگ تھی ان لوگوں کی اور یہ دنگے کی چوٹ پین انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹکیش شاہب کے اخلاف ہے فیر کرائیں اور یہ ٹکیش شاہب کے بارے ان لوگوں نے لیکن جب آج چناب آ گیا بوٹوں کی بات آ رہی ہے یہ وہاں پہ دنڈوت ہی لگا رہے ہیں بی جے پی والے اور بی جے پی والوں نے کسانوں کو خالستہ نہیں کہا اور وہ کوئی نہیں بھول سکتا کہ ٹکیش شاہب کی آنکھوں میں جو آنس ہوا ہے انہی لوگوں کی بجے سے ہے بی جے پی والوں کی بجے سے آج جنہیں آج بوٹ کی ضرورت پڑی ہے ان کی دیری پر چوکٹ پہ جا رہے ہیں چوکٹ پہ جا رہے ہیں آج بوٹ کی ضرورت پڑی تو اور دوسری چیز میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے بی جے پی والوں سے بی جے پی والوں سے ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ان لوگوں نے ٹکیش شاہب کے بارے میں پری پلان سے پتہ نہیں کتنے مقدمے لگوا ہے آکے آپ کی بات پر جارہاں ان کے خلاف مقدمے کروا رہے ہیں آج بوٹ بانگنے جاتے ہیں انہی کی چوکٹ پہ بوٹ بانگنے جاتے ہیں لوگ کے لکیش بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے سولہ آنے سہمت ہوں بہت گلت بات ہے یدی ایسا کچھ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا سنگیان ہم سب کو لینا چاہیے اور خاص کر کسان بھائیوں کو لینا چاہیے کسان بہنوں کو لینا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں تو آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر بات ہے جو گلت ہے وہ گلت ہے جو سفید ہے وہ سفید ہے وہ کالا ہے وہ کالا ہے جہاں تک یہ بات ان کی رہی لیکن میرا وچار بھی سنے میں اگر ایک راجنیتک دل کی اور سے اس کو دیکھتا ہوں تو دیکھئے ایک ایک ماہول میں جب بھی متفید ہوتے ہیں تو چھیٹا کشی ہوتی ہی ہوتی ہے ہم اگر راجنی چھیٹا کشی کا مطلب یہ ہے آپ کسی کو بھی خالی سکانی بول دے آپ کسی کو بھی خالی سکانی پاکستانی بول دے ہم یہاں پہ کانون کی بات نہیں کریں گے اس سارے مسئلے میں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں یہ آلریڈی کانون کے تحت ریجسٹر ہو چکی ہیں باتیں اور ان پہ ابھی انیسٹیگیشن اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کسانوں کو کسانوں کو پچھلا گیا گریہ منتری کا بیٹا ایک سیکنڈ گریہ منتری کو برکاست نہیں کیا گیا اس کا جواب کیا آپ کے باس دیکھیں تلک جی آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کسان آندولن کو ختم کرنے کے لیے ہر جتو جہت اپنا ہے اور جب کافی سارے کسانوں کو وہ ڈرہ دھمکا کر کے پیچھے بیک پوٹ پہ لے کر کے گئے تھے تب آپ کو یاد ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے تثہ کہتے نیتاؤں اور ان کے سپورٹر نے پولیس والوں کی پیچھے سے ان کے اوپر پتھر باجی بھی کی تھی اور کافی سارے چینلوں نے آپ کے چینلیں سب نے دکھایا ہوا تھا اس بات اس بات کو انہوں نے ذکر نہیں کیا آج جب چناؤ آ گیا ہے تب یہ لوگ اپنی گلتی سویکار ایسے کر رہے ہیں کیونکہ پان سال کے لیے ان کو سختہ کی ملائی واپس سے چاٹنی ہے یہ سیوہ بھاو پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آخر اگر آپ نے جب کانون بنایا تھا تب آپ نے کانون بہناتے سمیہ تب آپ نے کسانوں سے بارتا کیوں نہیں کی تھی آپ نے اپنے دھاتی جنتہ پارٹی کے جو کسان سنگٹھا نے اسے بھی آپ نے باتا نہیں کی تھی آپ دلٹی مانگ رہے ہیں آپ نے دلٹی مانگ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے ابیشیک بھائی کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں میں بلکل سادگی میں میں نہ تو کسی دل پہ نہ کسی وقتی وشیش پہ انگلی اٹھانے کی چیشتہ کر رہا تھا لیکن یہ آپ میری کمزوری سمجھے تو وہ غلط ہے کیونکہ اب میں انگلی اٹھاؤں گا اب میں اپنے راجنے تک پراروپ میں آؤں گا تو میں انگلی اٹھاؤں گا میں پہلے کسان بھائیوں سے یہ بولنا چاہوں گا ihو کسان ہونے سے پہلے بھارت کے ناغرک ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تُم دیش کو بٹوارا نہ کرے ہر بات میں کیم اٹھان ہو میں کسان کے حساب سے کروں گا بھائی آگر آپ پہلے کسان کے بیٹے ہو پہلے کسان کے بیٹے ہو پہلے کسان کے بیٹے ہو تو میں کسان بھائیوں کو یاد دلانا چاہوں گا کل تو مولائم جی بھی کام کیا کرتے تھے اور آج اکھلے جی بھی گننے کے بھکتان کے چکتر میں کرپشن کیسز میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نہ بجلی کا کوئی بھروسہ تھا نہ پانی کا کوئی بھروسہ تھا چلو ایک تو وہ اپنے بھرادنیتک بھرک لی ٹھیک ہے تو آپ اگر آج ایک کوئی رادنیتک دل یا اکھلے جی آج اگر ایک سنخلق لیتے بھی ہیں تو اس کا وشواب دلانے کے لیے ان کے پاس ہسٹری کیا ہے ہمارے پاس تو دس چیزیں ہیں گنانے کے لیے پچھلے ساتھ اٹھ ساتھ میں بتا دا ہوں کہ ہسٹری ہے میں بتا دا ہوں ہسٹری میں بتا دا ہوں اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے بیجے پی نے دم بڑھائی ہیں اور اکھلے جی نے پیسٹ بڑھائی اگر وہ ویڈیو آگے تو سمجھ بتا دیجئے گا راہ اللہ لفتی بات لکھیں پھر میں آ رہا ہوں بھی آپ کے پاس دیکھیں ابھی اس سے میں ہم لوگوں کے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دلی کے سیما پہ ایک سال تک کشانوں کا انجولن چلا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ چاولہ صاحب میں نے کتنے ڈیویٹ ہم لوگ کر رہا تھے کہ 22 جنوری کے بات اور جب ایک طرح سے تینوں کرشی کانونوں کی واپسی بھی لی گئی تو اس کے پہلے بھی ایک طرح سے کسانوں سے جو کچھ وارتالا آپ کرنی چاہیے وہ اسٹھتیاں نہیں بنی یہ تو تاہ بات ہے کہ آپ دعوے وادے ستارول پارٹی بھارتی انتا پارٹی کچھ بھی کرے لیکن ساتھ سو کسانوں کی موت ہوئی اور اس کو روکا جا سکتا تھا اس کو تالا جا سکتا تھا وہ صحیح دوئے تو یہ ایک عوشواس کی اسٹھتی بنی ہوئی ہے اب اس عوشواس کے اسٹھتی میں اب بھارتی انتا پارٹی پوچھوے پرانے اپنا کیا ریکوارڈ گیمتی کرائے گی کہ کسانوں کے کرز میں دیکھے میں نباک تاکڑے دے رہا ہوں کسانوں کے آر ڈبل نہیں ہوئی ہے لیکن کسانوں کے کرز ضرور ڈبل ہو گیا کسانوں کے کھیتی کا لاغت میں عبود پر وردی ضرور ہوئی ہے لوکیس جی آپ کے پاس آرہاں لوکیس جی مجھے ایک بات دائیے لوکیس جی کیا آپ لوگ کسانوں کے رانیتی کندے کا استعمال کر رہے ہیں واقعی میں لوکیس جی کانگرس سے میرا سوال ہے لوکیس جی تلک صاحب سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا آپ کو کی کانگرس کی سبھی نیتیاں کسان کے حق میں رہی ہے ہمیشہ سے رہی ہے آپ منموان سنگھ جی کے بھارت نرمان پروگرام کے بارے میں بات کر لیجئے ہم لوگ کا ایک ہی ایجنڈا رہا تھا کسی طرح سے کسان کی انکم جو ہے وہ بڑے جس طرح سے رورل ڈیمانڈ کریئٹ ہو اور ایکنومی آگے بڑے اور جس میں کانگرس ہمیشہ سکت 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 رہی ہے لیکن ابھی کی سرکار کی نیتیاں دیکھ لیجئے کسان کی حالت کیا ہے آج کسان کی حالت کی بھاچتا کیوں ہے میں آپ کو اسی بات پہ یا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو کسان کی فصل کا جو پرائس ہے جو اس کی قیمت ہے وہ کسان نہیں تہ کرتا وہ تہ کرتا ہے بہت سارے جو بچولے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تیہ کرتے ہیں آج آپ پیٹرول کی بات کیجئے ڈیزل کی بات کیجئے ہم پیٹرول پنپ پہ جاتے ہم دیکھتے ہیں پیٹرول ڈیزل کتنے ریٹ کا ہے اس ریٹ کے اوپر پیسہ دینا پڑتا ہے لیکن کسان کو ایسا پیسہ کبھی نہیں ملتا اس کا قارن کیا ہے کیونکہ کسان کی جو فصل ہے اس کا اس کے اوپر کا اس کا صحیح موابطہ اسے ملتا ہی نہیں ہے سرکار کی نیتی کیا ہے سرکار کی نیتی کیونکہ ایک ہے کہ جتنا کا جتنا پیسہ ہے وہ کسان کی جیب سے لے کے اندھی پتیوں کی جیب میں بھرا جائے اور اس کے پیچے قارن کیا ہے کہ کیونکہ جو ان کی ہیڈلائن انفلیشن ہے یہ بڑھنی نہیں چاہیے اس لیے فصل کھانے کے دام مت بڑھنے دو لیکن پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھنے دو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب اسے ایک وقت پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں پولی چل دیکھ یہ تیلک جی تیلک جی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گورنر صاحب نے کیسے پردان منتری جی کیا ایک چھوٹا سا ان کا ویڈیو بارل ہوا تھا کیسے پردان منتری جی نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کسان بھائیوں کے لیے کسی شپا نہیں ہوا ہے اور آپ کو یاد دلا دو کی گورا آپ کو یاد دلا دو کی خادیان گھوٹالا ہوا تھا گوراک پور اکیلے گوراک پور میں گیارہ سو کے تقریباً خادی بکریتا جس میں سے اٹھارہ خادی بکریتا جو ہیں تقریباً انہوں نے ایک کیاوانہ چھے سو پیسا گوریوں کے تقریباً تیس ہزار دلوارے ہیں لوکیش چوہدری کو سب کچھ یاد دلوارے لیکن پانچ اپلاب بھی نہیں گنوا رہے آپ مجھے اکھلیش یاد اکھلیش یاد اکھلیش یاد اکھلیش یہ یو جنائے لا容ے لائے میں اور یو جنائے کرنے میں فرق ہے ہاں یہ یو جنائے لانے اور یو جنائے تو اچھ 15 ہیں لیکن انڈیا آیا تھا نہیں آیا تھا کیا ہوا کیا ہوا اس کا ہے نا ابھی ایسی کئی یو جنائے ہیں دراتن بر کیا ہے ابھی جن Genius Foundation سلت سال میرا کہنے کا خطلہ بھی یہی ہے کہ سردی کسان جو ایک سال سردی میں بھی روڑ کے اوپر کھڑے رہے وہ اس لئے کھڑے رہے کیونکہ کسان حقیقت میں تنگ ہے اب دکھائی بھی ہے نا آپ کو اب دکھائی بھی ہے جب تختان ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں دکھائی اب میں دکھاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جی 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 حقیقت بتا رہا ہوں یہ بابا ٹکیت کا اپ ہاتھ پڑھ لوگیا پریانکا گاندی جی نے موجین چھوڑی ہے مہیلہ ہمار سکتی ہوں اس کا کارن یہ ہے کہ آج فیمینائیزیشن آف اگریکلچر ہو رہا ہے مہیلہ ہمارے مہیلہ آگے آ رہی ہیں میرے ساتھ مہارے نہیں میں اتیاز کے پننے پلدوں گا تو بابا ٹکیت کا دور بھی یاد دلا دوں گا بھر کلپ کا جس کے خلاف وہ اندولان ہوا تھا اور کچھوں میں جا کے جو ہے چرن پھکڑے تھے بابا ٹکیت سے آدھی سے زیادہ کیابینٹس بھی وہاں اور وپکس کے کون کون نیتا تھے ان کو بھی نام بتا دوں گا رکی آپ اس بات پہ اب میں سکت تصویریں دکھانا چاہوں گا میں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اور میں چاہوں گا ان تصویروں کو دکھائیے یہ تصویروں کی نیوز بر میڈیا پسٹی نہیں کرتا ہے میں ویڑا جی چاہوں گا ان تصویروں کی جانچ ہونی چاہیے یہ تصویریں بتایا جا رہا ہے کہ لکھینپورٹ شری کی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا پر سویٹ کی جا رہی ہیں خبریں اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کتان لکھینپورٹ شری میں چگر مل کے باہر تینی مل کے باہر اپنے بقائے بکتان کو لے کر اپنی نراضی کا اظہار کرتا ہے اور پولیس اسے پیٹھنے لکھیں ان تصویروں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان تصویروں کی ستتا کی کشتی نیوز وائلڈ انڈیا نہیں کرتا میں چاہوں گا کہ آپ اس کے تنیان میں لانے کا میرا یہی مقصد تھا کہ اگر اس میں ستتا ہی ہے تو اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے جیباب جی کیا کتانوں کو پیٹھنے سے ووٹ بھی جائے گا بکایا ہے تو مانگ دے ان فیکٹ یہ جس کی بھی گلتی ہے ایڈمنسٹریشن میں ہو چاہے کسی اور میں ہو میں بلکل بھی اس چیز کے سنگ نہیں ہوں اور اس بات کے تو بہت خلاف ہوں میں نے پچھلے دو مہینوں میں خوب بولا ہے ڈیبیٹس میں اپنے ہی دل کے اگلس بولا ہے بہتا ہی بہتا ہی بہتا ہی رہا ہے تو پیٹھا کیا جا رہا ہے ان کی تانوں ہاں تو میں کہہ رہا ہوں یہ گلت ہوا ہے جس کی بھی گلتی سے ہوا ہے اور یہ جانچ کا وشے ہے اور ہم جانچ کر رہے ہیں اور میں یہ بات بلکل سپورٹ نہیں کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بلکل یہ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سنگیان میں آیا ہے یہ بہتا ہوں نہیں میرے سنگیان میں نہیں بہتا ہوں کہاں کی ویڈیو ہے یہ یہ لکھینپور کھری کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے میں سر کہہ رہا ہوں یہ ہم کچھ نہیں کر رہے اس ویڈیو کو یہ جانچ کا وشے ہے میں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں ایک چیز کہنا چاہوں گا بی جے پی بالوں سے بی جے پی سے اس لئے کہوں گا کیونکہ اتر پردیس سرکار میں اور کے اندر میں بی جے پی بیٹھی ہے ان لوگوں نے آرو پر تیارو پاندولن کو لے گے بہت ساری چیزیں نکالی وہ ایک الگ ایشو ہے کیونکہ آندولن تینوں کانون کالے کانون باپس ہو گئے اور سب سے بڑا مددہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اتر پردیس میں چناب ہے اور اتر پردیس میں چناب ہے پردیس سب سے بڑا اتر پردیس ہمارا سب سے بڑا پردیس ہے اور یہاں سے ہی پردان منتری کا راستہ تاہ ہوتا ہے ہمارے پردیس سے پچھے میں اتر پردیس میں جس حساب سے بی جے پی کے نیتا بلیان جی آمی سامی تھے کسانوں کے اگر یہ کسانوں کے حتمیں ہوتے تو سنسط سے اسٹھیپہ دے کے کسانوں کے ساتھ ہوتے آج جو بلیان جی ٹھیک ہے آج دی تین نیتا ہے نا آج دی تین نیتا ہے ٹکیٹ چیزیں ملنے خبر تو میرے پاس یہ بھی ہے تو آپ پشم بانگار میں پشم بانگار میں بھی تو بی جے پی کی خلاف بوٹ مانگ رہے تھے بلکل مانگ رہے تھے ایک چیز بتاؤ جو بیکتی تیز کا تانہ ساہ کی طریقے سے رویہ کہہ رہا ہے کسانوں کے ساتھ بھارت کے اندر سب سے بڑا آندول اتنا لمبا آندول نہیں چلا اور اتنی سادات نہیں گئیں اور پھر بھی پردان منتری نے جسے ساب سے آندول آندول کو سٹاپ دیا ہے چا 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 کانگریس کی طرح سے لوکیس بیچے ہوئے ہیں ابھی شیف واسکل بیچے ہوئے ہیں کیا رانتک استعمال کر رہے ہیں کسانوں کی کندگا کسانوں کے رانتک استعمال کے بھارپور پریاس ہو رہے ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اس سمیے کے کسان کافی جو ہے وہ نئی پیڑی کے کسان اور وہ وہ اور اپنا رانتک استعمال نہیں ہونا دیں گے بلکہ کھتی کسانی کو ہوتر سے وہ کندری اجنڈا بنائیں گے چونکہ جو پورا تا پورا ایک سا لاندولن چلا چاہولا سا ہے اس پورے ماملے میں ہر ہمیشہ کسانوں کو ببین کری کے سے دو رو بکشوں کے دوارہ چاہے ستا بکشوں کے دوارہ چاہے ستا بکشوں کے دوارہ چاہے ستا بکشوں کے دوارہ چاہے تو وہ لوگوں نے لے لیا ہے بھلا پارٹی ہے جتنا بھی ان سے تا پاس ملنے جائے جلنے کے لئے جائے یا جو بھی چیز کریں لیکن کسانوں کا موڈ بن چکا ہے موڈ بن چکا ہے یہاں میں بتائیے کہ آپ کس کا موڈ بنائے کہاں موڈ بنائے بولی بولی بولنا چاہے جلدی سے جلدی سے جی دیکھئے سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا پچم اتر پردیش اور پوروی اتر پردیش جو ہے یہ دونوں کی کرشی الگ الگ طریقے کی ہے اگر ہم اسٹن یوپی کی بات کرتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو کرشی ہے وہ فیمنائز ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مائیگریشن اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کا سارا کرشی کا کام عورتیں سنبھال رہی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے اس کے پیچھے کامل ایک ہی کارن ہے کی راہ مائیگریشن اتنا زیادہ مائیگریشن آپ کھڑے ہیں یہ تو بتاہیے ہاں جی بچپی اتر پردیشن آپ کھڑے ہیں راستے لوگ سپا نے پورا زور لگا دیا سر دیکھئے وہ تو زور لگائیں گے لیکن وہ تو اتر پردیش کا عام ناغریک ہے جو ووٹ دے گا اور آج مائیگریشن وہ تائم پہلے والا نہیں رہا جہاں مہیلائیں گھر میں بیٹھی رہے گی اور کیول پوروش ہے جو سماج میں یا پھر راجنیتی میں بھاگ لیں گے آج ایک سو پتکیس میں سے پچاس امیدوار کانگریس کے مہیلائیں ہیں اور یہ مہیلائیں اتر پردیش کو آگے جا کے لیڈ کریں گی اور ایک ایک اگزامل ہوگا بھارت کیسانوں کی بات کروں بار بار آپ پرنکا گاندی کا ایجنڈا لے کر آرہے ہیں بلکل بلکل کبھی کبھی جواب دیں گے کیسان کیسان لیڈر کیول پوروش ہوگا کسان لیڈر مہیلائیں کیوں نہیں ہو سکتی آپ کیسان جواب چاہوں میں چھوڑری جی پوچھا چاہوں چپ آندولن کھنا پہاڑ 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 کھے مہینے مہلا آپ کو سمجھا دیں گے اگر نہیں پسا ہوں سمجھا دیں گے آج اتتر پردیش میں آج اتتر پردیش میں مہیلائیں پورے دیش کو سمجھائیں گی اتتر چھتے آندولن کےول پہاڑوں پہاڑوں پہاڑ لیکن اب اتتر پردیش کا ہندولن ہے پورے دیش میں ہو رہا مہین چھڑ چکی ہے آندولن کے پہنے پہنے ہی یہی تو سوچ ہے اب یہ پہاڑوں تکیمیت نہیں یہ پورے دیش میں چھڑے گی اور آنکھ میں نہیں روکیں گے یہ ایک ایسی پہل ہے ایک ایک اوکے اوکے میں کیونکہ میں وقت بہت کم ہے اور اپنے ساہیوگی سے چاہوں گا کہ تجندر ورس کا بیان ہے جو نیوز وارڈ انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ روز پہلے ایسکلوزیو انٹرویو لیا تھا اور ابھیشیق باچپائی جن کے ساتھ آج تصویریں آپ کتوارے ہیں پچھلے ایک مہینے پہلے نیوز وارڈ انڈیا نے ایسکلوزیو انٹرویو لیا تھا وہ بیان میں آگے سناوں گا آپ کو اس بیان میں سپیدے طور پر انہوں نے ترام سوال اٹھایا تھے اور ذرک صاحب کا ایک اور بتا دوں آپ کو ذرک سپریم پورٹ نے آدیش جاری کیا ہوا ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے لیکن اب تک سیکیورٹی نہیں ملی ہے جو میری جانکاری ہے اور لکھینپور ایسپی نے ادھام سنگھ نگر کے ایسپی کو چٹھی لکھی تھی اور یہ ایسکلوزیو خبر یوز وارڈ انڈیا نے بریک کی تھی اور اس کے بعد تمام سوال کھڑے ہوئے تھے لیکن ریبا غذر وال میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں لکھینپور کھری کا ذکر کر رہے ہیں لکھینپور کھری کے پیڈیتوں سے ملنے بیڈی پی نیتا گئے تھے جب آپ کہتے ہیں کہ بیڈی پی نیتا گئے تھے آپ کا کیا مطلب ہے کیا اطاعت پر رہے آپ کا کون سے نیتا کو جانا چاہیے تھا میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی سختہ میں اتنی بڑی گھٹنا ہوئی آپ کے لیے آپ کے لیے بیڈی پی نیتا کیا پریبھاچہ ہے کس کو جانا چاہیے تھا میری نظر میں وہی پریبھاچہ ہے جو ابھی سخت بات پائی ہے سمارد باری پارٹی سے لوگیسٹی کانگریس سے ہے تو آپ بیڈی پی سے ہیں تو میں تب ہی پوچھ رہا ہوں کیا بیڈی پی نیتا لکھینپور کھری گئے کبھی نہیں کس کو جانا چاہیے ہمارا جو پردیش کا آپ کو نہیں جانا چاہیے آپ کو نہیں جانا چاہیے آپ نے کسم ملاکات کی آپ کے میں میڈیا پر نہیں بتانے کی ضرورت ہے میرے کھوڑ کیوں کہ دلیتوں کے لیے فوتو کی چточ کو بتای رہے ہیں ki یہ دلیت ہے دلیتوں کے لیے dinosaurs آپ یہ تو بتائیے کس سے ملاکات کر کے آئے ہیں آپ دلیتوں کے لیے باتانا ہے دلیت کے لیے دلیت gentle ہمارے دل کی راجنیتی ہے ہمیں کس کو بتانا ہے ہمیں کس لیے تصویریں کچھوانی ہیں تو جس کو کچھوانا ہے وہ کچھوانا ہے وہ کچھوانا ہے میں تو آپ سے یہ بتا رہا ہوں ماننے مکہ نتری ہوگی حضرت ناجی نے خود تصویریں کچھوانی ہیں غارب پور کے شانساد مہودا نے خود تصویریں ڈالی جب راہل بھائی جب تصویریں ہم نے سب نے دیکھی ہیں تو پھر تلک بھائی کا پرشنی ہی غلط ہو جاتا ہے پرشنی غلط ہو گیا تو ایسا ہے کہ ایک دل جو ہوتا ہے اس میں پردیش تر پہ جلیس تر پہ اور بلوک لیول پہ بھی نیتا ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جنگل میں ناچا مور کس نے دیکھا کس نے دیکھا دندورہ پٹوانا ضروری ہے ہم نے دلوں کی طرف کبھی بھی دندورہ پٹوانے میں نگل نہیں رکھتی پٹوانے میں رجلیس تر پہ کام کرنے کی اچھا رکھتی ہے پچپپپ گوڑی کرتا آپ کے پر میں ایڈورٹائزمنٹ دیکھے کام نہیں کرتا پچھتے سنان پر چالہ پاپاردوان انہوں پہ بارہ دا ہے پانچ پانچ گھلو میں پچھتے ہیں پچھتے ہیں تلیب جی اگر بھائی جن کا پاٹی مکھبنٹو اور سانسد پھٹوانک وینسو موسیقی 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 چاہیے تھا آپ لوگوں نے کہا ملا کیا ملا بے ببو گائلوں کو محافظہ ملا ابھی سے دی رکھی ایک سے پروسس میں ہے اور پردیش سرکار پردیش سرکار اس مددے پر گہن چنتن کر رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس مددے کا ایک صحیح پراروپ ہم سب کے سامنے وہ چل دیا آئے گا اچھا MSP پر کمیٹی بن دی MSP کیندر کیندر کا مددہ ہے پردیش سرکار اور کیندر سرکار دونوں آپس میں مل کے کام کر رہی ہے سمیں جادو کی چھڑی نہیں ہے تلک بھائی سمیں لگتا ہے کسانوں کے مقدمے واپس لے لیا آپ کسانوں کے مقدمے ادھی صحیح ہے تو ان کے اوپر مقدمہ نہیں ہے کسانوں اگر کسان اگر غلط ہیں یا بھارت کپوئی مینگری غلط اور اس کے اوپر مددہ چل رہا ہے تو وہ قانون کا مقدمہ ہے قانون اپنی چال چلتا ہے مقدمے واپس لے لیا آپ آپ نے دیکھ مددہ کہاں سے آگیا اس کے اندر راڈی تھی کہاں سے آرہی آپ کو یہ بتائیں آپ ہی لوگوں نے تو آش واشن دیا تھا کسانوں کو آپ لوگوں نے کسانوں کو خود آش واشن دیا تھا کہ آپ کے مقدمے واپس لے جائیں گے سرکار بننے کے بعد اگر آپ گرے وہ اس کا اتر دینا بنتا ہے سرکار کے طور پر وقت کی ضائف نہیں دیرہا میں سیجندر ویس کا بیان سنانا چاہتا تھا سیجندر ویس کا بیان سنانا چاہتا ہے اس لیوزیو انٹرویو ہے نیوزوال انڈیا کی ٹائم لائن پر بھی پڑھا ہوا ہے اور اس لشے کو لے کر نیوزوال انڈیا نے ٹھوک بڑا جا کے وہ سوال اٹھا تھے وہ ایس پی ادھام سنگھ نگر پہ بھی تھے ایس پی لکھینپور کھری پر بھی تھے وہ انٹرویو کا ایس پر دکھا نہیں پایا کیونکہ آج شپک لے رہے تھے تو میرے کو دکھائی گیا سیجندر صاحب تو میں نے کہا کہ لیکن مجدہ یہی ہے کسان ووٹ آخرکار کس کو کرے گا کیا واقعی میں کسان آندولنگ کی آنچ بی جے پی کے ہاتھ جلائے گی یا پھر بی جے پی سختہ میں ایک بار پھر سے کسانوں کی ووٹ کی پسل کٹ پائے گی اب دیکھیا آگے آگے ہوتا ہے کیا مجھے دیدی زیادت نمسکار جہن جہ بھارت مجھے دیدی زیادت